سلامتی ہو آپ کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کہ ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تم پر نگبان ہے اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدے ناپاک اور حرام چیز نہ لو اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھاؤ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو دو دو تین تین چار چار سے لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بج جاؤ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو بے اکر لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزر ان کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے ہاں انہیں اس مال سے کھلاو پلاؤ پہناو اڑاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو اور یتیموں کو ان کے بالک ہو جانے تک صدھاتے اور عزماتے رہو پھر اگر ان میں تم حشیاری اور حسن تطبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونک دو اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تبار نہ کر دو مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واضبی طور سے کھا لے پھر جب انہیں ان کے مال سونکو تو گوا بنا لو دراصل حساب لینے والا اللہ تعالی ہی کافی ہے ماں باپ اور خوش و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی دوستو خوش کے لگوی مطلب دمات کے ہیں جو مال ماں باپ اور خوش و اقارب چھوڑ مرے خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ اس میں زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے اور جب تقسیم کے وقت قرابتدار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو اور چاہیے کہ وہ اس بات سے دریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے نننے نننے نا تمہ بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چہت کیا ہوتی پس اللہ تعالی سے در کر جچی طلی بات کہا کرے جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور انقریب وہ دو زرخ میں جائیں گے اللہ تعالی تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تہائی ملے گا اور اگر لڑکی ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھتا حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارس ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھتا حصہ ہے یہ حصے اس وسیعت کی تکمیل کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے کرس کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے تمہاری بیویاں جو چھوڑ مرے اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدو آد تمہارا ہے اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چھتائی حصہ ہے اس وسیعت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا کرس کے بعد اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ ان میں سے ان کے لیے چھتائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا آٹھوان حصہ ملے گا اس وسیعت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور کرس کی ادائیگی کے بعد اور جن کی میراس لی آتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھتا حصہ ہے اور اگر ان سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں دوسرے نوٹ فرما رہے ہیں کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا اس وسیعت کے بعد جو کی جائے اور کرس کے بعد جو کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ دانا اور بردوار ہے یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ایسوں کے لیے ہی رسوہ کن عذاب ہے تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے تم میں سے جو دو افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایزہ دو اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے مو پھیل لو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جل اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے ان کی توبہ نہیں جو برائی کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے توبہ کی اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر ہی پر مر جائیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے علمناک عذاب تیار کر رکھا ہے ایمان مالو تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے ورسے میں سے لے بیٹھو انہیں اس لیے نہ روک رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی یا بے حیائی کریں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودھو باش رکھو گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے کسی نے تم کو خزانہ کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو کیا تم اسے نہ حق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے تم اسے کیسے لے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط اہد و پیمان لے رکھا ہے اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکا ہے یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے صدق اللہ علیہ وآزیم دوستو آج ہم نے سورہ نسا کی بائیس آیات پڑی ہیں آئندہ نسست میں ہم انشاءاللہ تیسویں آیت سے شروع کریں گے دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن حکیم لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے اپنا خیال لکھئے اور اپنے اس چینل کا بھی بہت شکریہ